بھائی صاحب نے کہا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپمان کرتا ہوں اسلام کے خلاف آرٹیکل لکھتا ہوں جو پیسے کما بھائی صاحب آپ نے سوال کیا جواب دینے دیں گے کہنے آپ سوال کے بیچ میں کر رہے ہیں آپ میرا جواب سن رہے ہی نہیں میں ڈاکٹر ہوں ایک انسان سوال پوچھتے ہوئے جواب سنی نہیں سکتا آپ انسان ہے نا اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک اور نئی ویڈیو لے کے ڈاکٹر زاکٹر نائٹ سے ایک بھائی نے بہت ہی عجیب سوال کیا ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ میری ساری ویڈیوز بروقت آت تک پہنچتی رہے تو پہلے ہم ویڈیو دیکھیں گے پھر بعد میں اس کے اوپر جو ہے وہ تذکرہ کریں گے نمبر تین میں کوئی بھائی غیر مسلم بھائی سوال کرنا چاہے کر سکتے ہیں نمسکار سلام علیکم ڈاکٹر جاکر میرا سوال ہے کیا میں محمد صاحب نہیں ہوں کیا آپ محمد صاحب نہیں نہیں ہیں یا یہ جتنے لوگ ہیں یہاں پر وہ محمد صاحب نہیں ہیں یا بھگوان نہیں ہیں اس کا اگلا پارٹ یہ ہے اگر میں اسی بھگوان اسی اللہ اسی جیسس کریس کا تھوڑا اپمان کروں اسی کے راستے پر وہ پانے کے لئے لئے تو کیا میں غلط کروں گا بھائی صاحب کا دو سوال ہے کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیا یہاں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہے اور انسانوں میں سب سے بہترین مثال ہے ہم ان کے ذرا بھی قریب نہیں ہیں نہ یہاں کوئی ان کے قریب ہے وہ ایک مثال ہے انسانیت کے لئے کہ کس طریقے سے اچھا اور سچا مسلمان بننا چاہیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر تھے اور سب سے عظیم پیغمبر ہے آپ کا دوسرا سوال کہ اگر میں ان کا اپمان کروں گا تو کیا غلط ہے کہ صحیح ہے نہیں انہی کے راستے کو پانے کے لئے انہی کے ایک مثال دیتا ہوں میں جیسے میں کوئی آرٹیکل لکھتا ہوں جس میں تھوڑا کانٹروورسی ہوتی ہے بھگوان کے اوپر یا اللہ کے اوپر اور اس سے میں جو پیسہ کماتا ہوں وہ اسی کے راستوں اسی کے بندوں کے لئے لگاتا ہوں تو کیا غلط ہوگا یہ بھائی صاحب نے کہا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپمان کرتا ہوں اسلام کے خلاف آرٹیکل لکھتا ہوں جو پیسے کماتا بھائی صاحب آپ نے سوال کیا جواب دینے دیں گے کہنے آپ سوال کے بیچ میں کر رہے ہیں آپ میرا جواب سن رہے ہی نہیں میں ڈاکٹر ہوں ایک انسان سوال پوچھتے ہوئے جواب سنی نہیں سکتا آپ انسان ہیں نا آپ لوگ کے ذہن میرے سے بولتے جاتے جب آپ ختم ہو گیا کیا بولا سمجھائیں سارے لوگ سمجھ جائیں گے آپ سمجھیں گے سوال ختم ہو گیا تو آپ کو چپ چاپ رہ کے جواب سننا چاہیے صحیح جواب سننا چاہیں گے آپ ہاں بالکل ما شاء اللہ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسلام کے خلاف لکھتا ہوں جو پیسہ کماتا ہوں پھر اسلام کے کام میں لگاتا ہوں صحیح ہے وہ پہلی مثال اگر آپ سنتے تو سوال انہیں پچھتے تھے میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ چھوڑی کریں گے اور اس پیسے کا استعمال کریں گے گھریب ہو کے لئے کیا صحیح ہے اگر کوئی آپ کے پیسے چھوڑی کریں گا آپ کے لاکھ روپے چھوڑی کریں گا اور کہیں گا کہ وہ تھوڑے پیسے میں گھریب میں باتتا ہوں کہ آپ خوش ہوں گے خوش ہوں گے کیا ہاں کے نہیں اگر وہ میرے لئے یوز کر کرے گا میرے آپ کے لئے نہیں دوسرے کے لئے آپ خوش ہوں گے نہیں کیوں تو آپ کے دوسرے کی جوڑی کر سکتے پھر اسی لئے صحیح کام کے لئے صحیح رہا ہونا چاہیے غلط رہا نہیں تو اگر آپ کہتے میں اسلام کے خلاف لکھوں گا اور اسلام کے فائدے کے لئے استعمال کروں گا ایسے استعمال کی ضروعت ہی نے خدا کو نہ تمہاری نہ میری اللہ کافی ہے اگر آپ غلط کام کریں گے چوری کریں گے اور چوری کا پیسہ غریبوں میں باتیں گے آپ محنت کرو خود کماؤ ایک غلط کام کر کے کمانا غلط ہے انسانیت کے خلاف ہے اسلام کے خلاف ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر زاکر نائک سے مطلب ایک عجیب سوال ہی پوچھا ایک لڑکے نے اس نے پوچھا کہ مطلب ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نبی کیوں نہیں ہو سکتے ہم لوگ جو ہیں وہ خدا کیوں نہیں ہو سکتے جو ہے وہ یہ تھا دوسرا سوال جو ہے اس نے پوچھا اس نے کہا کہ اگر میں مطلب اس نے آل اوور جو ہے تمام مذاہب کی بات کی اس نے کہا اگر میں جو ہے اللہ کی راہ پہ بھی خرچ کروں اور اس مطلب اسلام کی حرمتی میں اسلام کی بے حرمتی کر کے تو میں اس کے خلاف اسلام کے خلاف جو ہے وہ کوئی آرٹیکل لکھوں اور پھر بعد میں میں وہی پیسہ جو ہے وہ مسلمنوں کے اوپر یوز کروں اللہ کی راہ پہ یوز کروں تو کیا مطلب یہ وہ پیسہ غلط ہوگا اور پھر انہوں نے جو ہے وہ مطلب ہندو درم کا بھی نام لیا کہ جیسے میں بگوان کے اوپر اگر خرچ کروں مطلب ان کے خلاف کوئی بات کروں اور میں اب بعد میں جو ہے وہ ان کی مطلب مذہب میں جو ہے وہ وہی پیسہ جو ہے وہ خرچ کروں تو کیا وہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا یہ confusion جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ کافی زیادہ لوگوں کو اس بات پر جو ہے وہ ہوتی ہے کہ مطلب بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ چیز مطلب نہیں سوچتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں وہ مطلب حرام کماتے ہیں مطلب خوب کمائے کے اور پھر بعد میں جو ہے وہ اسلام کی راہ میں مطلب اسلام کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں مطلب غریبوں کی مدد کرتے ہیں وہ ڈاکٹر زاکر نائک نے ٹوٹلی بیان کر دیا کہ وہ بالکل ہی حرام ہے اس چیز کا جو ہے وہ کوئی بھی مطلب اس انسان کا جو ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا کیوں کیونکہ وہ جو حرام کمائی کمائی گئی ہے وہ بھی گریبوں سے ہی لیا گیا ہے مطلب اگر کوئی جیسے کہ مطلب اگر کوئی غلط کام کرتا ہے چوری کرتا ہے کسی کی چوری کر کے مطلب دیڑ دو کروڑ پیا کسی بینک میں اگر چوری کر لیتا ہے تو چوری کر کے اگر وہ انسان جو ہے وہ غریبوں کی مدد کرے تو وہ جو پیسہ بینک میں پڑا ہوا تھا وہ بھی غریبوں کا تھا اگر غریبوں کا نہ بھی ہوا تو وہ پھر بعد میں حکومت نے اس کو جو ہے وہ پورا کر کے دینا ہے اور حکومت کس کی مطلب ٹیکس لیتی ہے کس کے ٹیکس پہ چلڑی ہے تو وہ عمام ہے تو یہ گمپھر کے بعد جو ہے نا وہ غریب کے اوپر ہی آ جاتی ہے اس لیے جو ہے یہ چیز ہم لوگوں کو کلیر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جیسے کہ آج کل جو ہے وہ بڑی بڑی محفلے ہوتی ہیں اور یہ جیسے کہ کوئی انسان اگر کوئی انسان باہر ہوتا ہے تو وہ ادھر آکے بڑی بڑی محفلے کرواتا ہے اور میں نے لازٹ ٹائم جو ہے وہ یہ بات بھی دیکھی تھی کہ جیسے وہ ٹیک ٹاک کے ایک بہت مشہور جو ہے جن کو مسٹر پتلو کے نام سے کہا جاتا ہے یاد کیا جاتا ہے انہوں نے بھی جو ہے ان کو بھی میں نے ایک محفل میں دیکھا اور وہ مولوی حضرات کے اوپر جو ہے وہ پیسے نچابر کر رہے تھے تو ان کا تو آپ لوگوں کو بتر پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا ان چیزوں کو سوچنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ میں جو چیز مطلب جو پیسہ میرے پاس ہے اور میں اس کو اسلام کی راہ میں اگر اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں تو کیا یہ پیسہ میں نے حلال طریقے سے کمایا کہ حرام طریقے سے کمایا اگر تو وہ حرام طریقے سے ہیں تو وہ مطلب قبول نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے کمایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ تو حقوق علیباد کا سب سے پہلے انسان سے جو ہے وہ اس چیز کا سوال کرے گا یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ